سلام سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ٹو میں میں آپ لوگوں کو شامدیت کہتا ہوں تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ اب ہم میکٹرک سپیس کو شروع کریں گے تو آئیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میکٹرک سپیس کیا ہوتا ہے تو میکٹرک سپیس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سپیس ہوتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر سپیس بنا رہا ہوں ایک قسم کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ سپیس ہے یہ سپیس ہے یہ ہمارے پاس سپیس ہے ایک قسم کی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ریل نمبر کا سیٹ ہے یہ ریل ہوگی یہ ریل لائن ہوگی یہ والی اور یہ جو ہے اس کو میں ریل لائن کہوں کہ یہ بھی ریل نمبر کا سیٹ ہے اور یہ جو سپیس ہے یہ آر کراس آر کہلائیں گی یہ سارے آر کراس آر کہلائیں گی تو یہ ہے کہ یہ یوں ہے کہ یہ اس کے نیگٹیو کمپوننٹس ہیں اور اس کے یہاں پر یہ بھی نیگٹیو ہیں تو یوں کہیں گے کہ یہ پوزیٹیو ہیں ادھر نمبر اور ادھر نیگٹیو یہ ہے ریال نمبر کا سیٹ ہے یہ بھی ریال نمبر کا سیٹ ہے ایسے سمجھو کہ یہ دو سیٹس ہیں ان کو اس طرح ہم دیفائن کروا رہے ہیں کہ ایک سپیس بن جائے یہ ہمارے پاس کہہ رہے گی آر ٹو سپیس ہے آر ٹو سپیس میں جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ آڈڑ پیر ہوں گے مطلب یہاں پر جو بھی پوائنٹ ہوگا اس کو آڈڑ پیر میں لکھا جائے گا جیسے کہ یہ اگر یہ ایکس ہے یہ وای ہے تو اس کو ایکس وای میں لکھیں گے یوں کر کے یہ آڈڑ پیر میں ہوں گے مطلب جو آڈڑ کی شکل میں آڈڑ اس کے آنگے اور یہ ایک سپیس ہے اور اب ہم کہیں گے کہ یہ میٹک سپیس کب ہوگی یہ سپیس میٹک سپیس کب ہوگی جب یہ چند پراپٹیز کو سیٹسپائی کرے گی چند پراپٹیز کو سیٹسپائی کروا کے تب ہم کہیں گے یہ ایک سپیس ہے تو ایک یہاں پر ہم فنکچن ڈیفائن کروائیں گے جس کو ہم ڈی کہیں گے ایک فنکچن یہاں پر ایک رول اس سپیس پر ہم ڈیفائن کروائیں گے جو فنکچن ہے جس کو ہم کہیں گے وہ فنکچن کیا ہے ڈی ہے ڈسٹنس فنکچن ہے ڈسٹنس فنکچن کیا ہے یہاں پر مختلف پوائنٹ پڑے ہوں گے ان کے درمیان میں ہم نے کہا ہے کہ distance یہاں پر کوئی بھی ان میں ہو جائے چاہے ان میں جو مرضی جہاں پر جو پوائنٹ پڑا ہے ہر ایک سے اس کا distance دیکھیں گے کہ وہ اس کا distance کس طرح معلوم کرنا ہے اور اس distance پر وہ چار properties اگر satisfy ہو جائیں تو پھر ہم اس function کو distance function کہیں گے جس کو metric کہتے ہیں اور یہ function کیا ہوگا اور یہ function ہوگا r2 سے ہوگا r cross r سے ہوگا r میں یہ ہمیشہ real valued function ہوا کرے گا تو یہ ہمارے پاس r cross r ہے تو یہ r میں لے کے جائے گا یہ اگر c cross c بھی ہوتا complex بھی ہوتا پھر بھی اس کو اس نے r میں لے کے جانا ہے تو ہم سمپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی x cross x plane ہو تو اس پر distance function apply کیا جائے تو وہ real valued function ہو ہر ایک function apply کرنے پر ہمیں real value ملے اس کو ہم کہیں گے پھر real valued function تو میں اس کی آپ کو definition لکھ کے بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ a metric space is a pair pair کیا ہے pair ہے x together with d کا یہ ایک pair ہے اس میں یہ ہمارے پاس space ہے ٹھیک ہے x اور اس پر جو function apply کیا گیا ہے وہ distance function d ہے اور یہ جو non empty set تھا اس پر function apply کیا ہے تو پھر یہ together with d یہ metric space بن گیا اب یہ اس کو metric space بولیں گے metric space is a pair x d where x is a non empty set and d is a metric function کا نام distance function کا metric کا نام دے دیا گیا metric on x اس x پر یہ metric ہو گا ڈ اور distance function یا پھر اس کو کیا کہیں گے اور distance function on x that that is a function defined on x cross x x جیسے یہ r cross r تھا یہ r cross r تھا اس طرح کیا ہے کہ x cross x کوئی بھی سیٹ اس میں complex بھی ہو سکتا ہے plane اور اس میں سکتا ہے یہ x جو ہے یہ rail plane بھی ہو سکتا ہے such that for all for all x y z مطلب اس میں سے کوئی بھی تین پوائنٹ ہم لے لیں belongs to x اس میں سے کوئی بھی تین پوائنٹ لے لیں تو وہ یہ چار پراپٹی سیٹسپائی کریں کون سی میں یہاں پر m1 لکھتا ہوں میں ٹک ون اس کو کہیں گے we have distance اگر ہم کوئی بھی یہاں پہ یہ دو کوئی بھی یہاں سے پوائنٹ لے لیں جو کہ x ہے اور y ہے ایسے سمجھو کہ اس کو میں نے a اور b کا نام دیا اسے سمجھو یہ x ہو بھی ہو سکتا ہے y بھی ہو سکتا ہے پورا کا پورا مطلب یہ ایک پوائنٹ x ہے ایک پوائنٹ میں یہاں پر اور لے لیتا ہوں گے جیسے کہ اس کو a1 b1 دی ہے میں اس کو a2 b2 نام دیتا ہوں یہاں پر پڑھا ہے کوئی بھی ان کے درمیان میں جو distance ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ان دو پوائنٹ کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو برابر zero کے ہوگا یا پھر greater than zero ہوگا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ distance ہمیشہ ان کے درمیان greater than zero آئے گا اور distance جو بھی ہے وہ real valued function ہوگا میں پتا ہے کہ وہ real ہی ہے میں پتا ہے اتنا distance distance real valued وہ real ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو distance function apply کیا گیا ہے وہ جو ڈی ہے is hair کے بات کریں گے hair کے یہاں پر is real valued میں پتا ہے real value دے گا finite بھی ہے اور یہ finite ہونا چاہیے ہمیں پتا distance ان کے درمیان finite ہی ہوتا ہے finite distance and non negative distance ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ non negative ہوتا ہے کبھی بھی وہ negative نہیں ہوتا distance negative میں نہیں لیا جاتا پہلی property satisfy ہو چکی ہے اور دوسری property دیکھتے ہیں دوسری property کیا metric 2 دوسری property میں یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر distance کوئی بھی دو پوائنٹ ہے اس میں کوئی بھی دو پوائنٹ ہم اگر لے لیں تو ان کے درمیان جو distance اس طرح اس کو ڈیپین کرائی تھی distance distance اگر 0 کے برابر ہے تو تب ہوگا if and only if کی بات ہو رہی ہے کہ x جو ہے وہ برابر y کی ہو جائے مطلب اسی پوائنٹ سے اسی پوائنٹ کا فاصلہ ہوگا مطلب x برابر y کی کیسے ہو جائے کہ وہ پوائنٹ ہے ہی ایک اسی پوائنٹ سے اسی پوائنٹ کا فاصلہ تو میں پتہ 0 ہی آتا ہے وہ اس condition پر 0 آئے گا دوسری property یہ ہے third property بچوں وہ یہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں symmetric property symmetric کا مطلب ہے ایک جیسا ہو جانا symmetric property symmetric property کیا ہے اگر ہم کوئی بھی اگر یہاں پر اس پلین میں اگر کوئی بھی دو پوائنٹ پڑے ہیں تو تمیان distance لے لیں اس سے اس کا لے لیں اس سے جائے اس کا لے لیں ہمیں پتہ ہے کہ دونوں distance برابر ہی آتے ہوتے ہیں اور اس function میں شامل ہے distance function جو ہے کہ distance ہوتا کیا ہے یہ property میں پتہ distance میں ہوتی ہیں symmetric property بھی ہوگی کہ اگر ہم x کا distance y سے لے لیں چاہے ہم y کا distance x سے لے لیں تو دونوں برابر رہیں گے یہ property بھی satisfy ہمیں پتہ ہے اور property number 4 کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں triangular inequality triangular inequality یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس space میں اگر ہم کوئی سے 3 points لے لیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر جائے لیں یہاں پر لے لیں میں کہتا ہوں میں یہاں پر لے لیتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں A3 اور B3 کا نام یہ B2 تھا اس کو میں نام دیتا ہوں اگر ہم یہ point ہے یہ point ہے اور میرے پاس یہ point ہے اگر ہم یہاں پر یہ shortest distance لے کے اگر یہاں پر لکیر لگا لیں ایک triangle بن گئے triangle inequality کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دو points در میں اگر جو فاصلہ لیں گے جو یہ ہوگا اور یہ فاصلہ اس سے لے کر یہاں تک اور اس سے لے کر یہاں تک ان دونوں کو پلس کریں تو وہ اس فاصلے سے زیادہ ہوگا یا پھر اس کے برابر ہوگا کیا سے برابر ہوگا تو برابر کبھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو triangle inequality کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم distance لے لیں x کا y سے لے لیں تو وہ less than یا پھر equal ہوگا distance of x کا z تک اور جیسے کہ اس کا اس تک پھر اس کا اس تک پھر z کا کیا ہے پھر y تک ان دونوں کا distance پلس کر لیں تو ان دونوں کا distance زیادہ ہوگا اس کے یا پھر اس کے برابر ہوگا distance برابر کب ہوگا برابر یوں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس تین پوائنٹس ہیں یہ تینوں کول لینئر ہے کول لینئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لائن پر ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو distance یہ x ہے اور یہ y ہے اور یہ z ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو distance x اور y کا ہے جو یہ distance ہے یہ برابر ہوگا distance of x z پلس distance of z y آپ کے سامنے ہی ہے تو distance برابر تب ہوگا جب تینوں پوائنٹس کولینئر ہوں گے اگر وہ کولینئر نہیں ہیں تو distance ہمیشہ یہ کم ہوگا ان دونوں کے پرس سے تو یہ ہے matrix space کی چار پرپرٹیز میں نے آپ کو بتا دیں تو ایسا کہ vector space جس میں یہ پوائنٹس یہ vectors بڑے ہوں گے تو وہ ان چار پرپرٹیز کو satisfy کہلیں کریں گے تو وہ کہلیں کہ matrix space vector space تو ویسی وہ ہے تو students اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اب ہم ایک اگزمپل جو ہے اس کو سوڑے کرتے ہیں matrix space پر ایک usual matrix space ہم لیتے ہیں تو اس پر چار پرپرٹیز ہم کیا کہ define کرواتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا وہ matrix space ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لہذا وہ matrix space لینے پہلے کچھ important چیزیں ہیں جو میں آپ کو important point بتا دوں تو یہ جو ہم x x جو ہم جس ہم نے function define کرو ہے جس پر یہ جو ہمارے پاس x x x تھا جس پر ہم نے d matrix define کرو یا تو یہ set ہے جس میں سارے ordered pair numbers تھے is the set of all ordered pairs ordered pairs of elements of x کے جو بھی elements ہیں ان کا جو ڑا بناتے جائیں تو وہ x cross x میں لائی کریں گے ویسے تمہیں پتہ x میں جو بھی ہوں سکیلر ہوں گے سنگل ہوں لیکن x cross x جب اسے کریں گے پھر ordered pair 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 اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے یہ جو x set underline set یہ x set کہل آئے گا اور اس کے جو elements ہوں گے وہ points کہل آئیں گے and its elements are called points تو distance جو ہے وہ ہمیشہ non negative ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے ہم اس کو کہیں non negative بھی کوئی distance x اور y کے درمیان جو بھی non negative ہوگا اور یہ جو ہم نے distance ہمیشہ کیا اگر بیس میں لکھ دیتا کوئی بھی اگر x y ہیں distance always non negative will non negative ڈیتیب no ڈی woo ڈی ڈیتیب ڈیتیب v ڈیتیب 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 یہاں پر x پائنٹ پڑا ہے یہ اگر ہمارے پاس y ہے اور یہ ہمارے پاس z ہے تو یہ جو ڈسٹنس ہوگا یہ x اور y درمیان یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم کہیں گے d of x, y اور یہ جو ڈسٹنس ہوگا یہ والا ہم اس کو کہیں گے d of x, z اور یہ جو ڈسٹنس ہوگا ہم اس کو کہیں گے d of z, y یوں بولیں گے تو یہ تین پوائنٹس ہوں گے یہاں پر اس سے ٹرائنگل ان کا ڈسٹنس ہوگا ان دونوں کو پلس کرنے سے کم ہوگا یہ اگر یہ ہوگا ان دونوں کو پلس کرنے سے کم ہوگا اگر ہم یہ لے لیں تو پھر ان دونوں کو پلس کریں گے یہ کم ہوگا اس سے اگر یہ تین کو لینئر ہوں گے پھر ان کا ڈسٹنس کیا ہوگا کوئی بھی دو پوائنٹس لے لیں ان کا گھر ڈسٹنس ہوگا تو دوسروں کے دو پرس کرنے سے کم ہوگا بلکہ برابر ہوگا تو یہاں پر اگر ہمارے پاس کمپوننٹس تو ہم نے یہاں پر دیکھے کہ اگر یہاں پر تین پر اگر ہم لے لیں تو اگر ہم کیا ہے کہ پوائنٹس زیادہ لے لیں یہاں پر پوائنٹس تو ہم یہاں پر تین لیئے نا اگر ہمارے پاس پوائنٹس ہم اس کو نام دیں گے کہ ہم یہاں پر لکھیں گے جنرلائزڈ فارم آف ٹائنگولر انیقوالٹی کیا کہ اگر ہمارے پاس فار آل ایکس ون ایکس ٹو سو اون ٹو اگر ایکس این تھا کہ اگر ہمارے پاس ایلیمنٹس کو پوائنٹ پڑھیں جو ایکس سے بلون کر رہے ہیں تو ڈسٹینس اگر ہم اس سے پہلے کا اور آخرے کا ڈسٹینس جو ہوگا ومیشہ لیس دین یا پھر ایکوال ٹو ہوگا ڈسٹینس ان کے درمیان ایکس ون اور ایکس ٹو کے درمیان پھر پلس کر لیں گے ایکس ٹو سے ایکس ٹھری کے درمیان اس طرح ہم کیا کریں کہ پلس پلس سو اون ٹو اگر ہم ایکس ایند مائنس ون سے ایکس ایند تک لے لیں تو یہ ہوگی یہ جنرلائز ٹرائینگلل اور انکارٹی کہہ رہتی ہے سپرینڈس اب ہم ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تو تب تک کے لیے خدا حافظ